اسی سی جو ہے وہ جنہت کے لیے بھی ہے دیشت کے لیے بھی ایک سمان ادھیکار سب کو ملے گا تو شریعت کے لیے تو قانون آپ نے جب بنانا تھا تو آپ نے پاکستان بنا لیا تھا اب تو آپ ہندوستان میں رہتے ہیں نا اور آپ کی شریعت اور ہماری شریعت یہی کہتی ہے کہ جس دیش میں آپ رہیں اس کے قانون کے ساتھ آپ کو جانا ہے یہ جو مولوی پرسنلہ بورڈ ہے اس کے دکانے بند ہونے جا رہی ہیں پریشان یہ اسی لیے ہیں ہماری جو مسلم سماج کی بہنیں ہیں ان کو بڑی راہت ملے گی ان کو ادھیکار ان کے پرابت ہوں گے ابھی وہ ادھیکاروں سے منچت ہو جاتی ہے تو دلہ کہیں نہیں تھی بائیس دیشوں میں اور ہندوستان میں چل رہی تھی اور یہ صحیح سمیں ہے کہ یو سی سی دیش کو دیا جائے اتر پردیس کے پورو منتری محسین رجا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں سر یو سی سی کو لے کر کے گھمہ سار مچا ہوا ہے جبکہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہر دیش واسی کے لیے یو سی سی بہتر ہے یہ دیش کی مانگ ہے دیش کی عام جنتہ کی مانگ ہے ایک ایک ناغرک کی مانگ ہے کہ یونیفارم سیویل کورٹ لائے جائے یہ آج سے نہیں ہے اور اس میں لگ بگ لاکھوں لوگوں سے اس میں رائے بھی لی جا چکی ہے اور لاکھوں لوگوں نے اپنی رائے اس پر رکھی ہے تو یہ تو کافی دن سے چل رہا تھا اور اس معاملے کو لے کر سارکار گمبھیر تھی کیونکہ ہم لوگ تو چاہی رہے ہیں کہ جو دیش ہیت میں ہو جن ہیت میں ہو وہ قانون آنا چاہیے دیش میں تو یو سی سی جو ہے وہ جن ہیت کے لیے بھی ہے دیش ہیت کے لیے بھی ایک سمان ادھیکار سب کو ملے گا جو لوگ اپنے ادھیکاروں سے ونچیت ہو جاتے ہیں دس فورم پر انہیں بات کہنے جانا پڑتی ہے وہ ایک فورم پر ایک پلیٹ فارم پر جائیں گے اپنی بات کہنے کے لیے تو یو سی سی اس سمائے دیش کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کی ضرورت ہے سب کو ایک سمان ادھیکار ملے جیسے سپوز ہمارے یہاں آپ لے لیجئے ہمارے یہاں تمام تمام الگ الگ طرح کے سنگٹھن ہے اور الگ الگ طرح سے ہمارے یہاں جیسے تمام مہلاؤں کے ساتھ اس پر ان کی بات آتی ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ٹپل طلاق تھی تو ٹپل طلاق کہیں نہیں تھی بائیس دیشوں میں ہور ہندوستان میں چل رہی تھی چونکہ کچھ لوگ دباؤ بنا کے اپنی جو راجنیتی کروٹیاں سیکھتے ہیں جو ٹھیکے دار دھرم گروہ ہوتے ہیں مسلموں کے وہ یہ سب کام کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک بیٹھا کھو رہی تھی وہ ایک آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ مولویوں کا پرسنلہ بورڈ ہے وہ لیکن اس کو آل انڈیا مسلم مسلمانوں کا پرسنلہ بورڈ نہیں ہوتا کوئی جو دیش کا لاؤ ہوتا ہے ہم اسی کے آدھین چلتے ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو مسلم سماج کی بہنیں ہیں ان کو بڑی راحت ملے گی ان کو عدھکار ان کے پرابت ہوں گے ابھی وہ عدھکاروں سے منچت ہو جاتی ہیں ایسے ہی اور سماج کے لوگوں کو بھی اپنا عدھکار ملے گا تو سر سماج کے لیے لائے جا رہا ہے یو سی سی دیش کی ضرورت ہے اور یہ صحیح سمیں ہے کہ یو سی سی دیش کو دیا جائے سر جو کل لکھنوں میں بیٹھک ہوئی تھی مسلم پرسنلہ بورڈ کی بیٹھک تھی تو ایسے میں کہا گیا کہ جو سریعت کے نیم ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے گا کیا لگ رہا ہے کہ یہ ہر دھرم کو دیکھ کر دھیان میں رکھ کے بنایا جائے بلکل بھی میں نے کہا کہ ہر دھرم بھی یہ کہتا ہے پہلی سیسے جو لوگوں نے یہ بات کہی کہ شریعت کو دیکھ کر تو شریعت کے لیے تو قانون آپ نے جب بنانا تھا تو آپ نے پاکستان بنا لیا تھا اب تو آپ ہندوستان میں رہتے ہیں نا اور آپ کی شریعت اور ہماری شریعت یہی کہتی ہے کہ جس دیش میں آپ رہیں اس کے قانون کے ساتھ آپ کو جانا ہے آپ کی کوئی دھارمی کو اس پر چوٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن لوگوں کے عدھکاروں کو امول بھوت جو عدھکار ہیں لوگوں کے چاہے وہ ہماری بہنوں کے ہوں چاہے ہمارے بھائیوں کے ہوں عام ہمارے مسلم سماج کے ہوں ان عدھکاروں کو سرکشت کرتا ہے تو وہ عدھکار پرابت کریں گے وہ اپنا یہ جو لوگ ہیں ان کی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں دراصل یہ جو مولوی پرسنلہ بورڈ ہے اس کی دکانیں بند ہونے جا رہی ہیں پریشان یہ اسی لیے ہیں کیونکہ یہ کانگریس کی سرکار تو ہے نہیں کہ شاہوانوں کو جو ہے ٹپل ٹپل طلاق کے معاملے میں جب ان کو طلاق ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے گزارا بتا سپریم کورٹ میں کیس ٹڑا امانی سروش نیالے نے ان کے فیور میں فیصلہ دیا اور وہ فیصلے کو انہوں نے راجیو گاندھی جی پر دباؤ بنا کر اس وقت کے پردان منتری وہی تھے کانگریس کے تو کانگریس دباؤ لے سکتی ہے آپ کے اس چھلاوے کا یا سماجوادی پارٹی یا بہجن سماج پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی جنہت کے لیے کام کرتی ہے آپ کے لیے کام نہیں کرتی ہے آپ اپنی دکان بند کریے ہمیں جنتہ کے ہتوں کے لیے فیصلے کرنا ہے اور ہم تین سو ستر بھی ہٹائے جنتہ کے ہت کے لیے دیش ہت کے لیے ہٹائے ہم آج ٹپل طلاق ہٹایا تو ہم نے اپنی مسلم بہنوں کو آزاد کیا ٹپل طلاق کی بیڑی سے جو آپ نے نہیں کرنے دیا تھا آپ نے تو فیصلہ ہی پلٹوا دیا تھا تو یہ پریشان وہ لوگ ہیں جن کی دکانے بند ہونے والی ہیں جو مسلم سماج کی ٹھیکے داری کیا کرتے تھے ان کا ووٹ بیچتے تھے الگ الگ راجنیتک دلوں کے پاس جا کر وہ پریشان ہے تو یہ تیمہ حسین رجا جی جن کا کہنا تھا کہ UCC ایک بہتر بکلپ ہے دیش کی جنتہ کا جو ادھکار ہے اس کو دلانے کے لیے اور اس سے دیش کی جنتہ کا سارے ادھکار جو ہیں UCC سے سرکشت رہیں گے ویڈیو جنلیسٹ حریرام جی کے ساتھ پنکستیواری آج کی خبر لکھنا ہو